اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں زندگی تو بے وفاہ ہے ایک دن ٹھوکر آئے گی موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی خیر آج اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ بیلغام شہر سے بزرگوں کا سایا اٹھتا جاتا کسی نیک شخص کا انتقال ہونا بھی اس سماج معاشرے کا نقصان ہی کہہ سکتے ہیں اگر پچھلے کچھ عرصے کا جائزہ لیا جائے تو بزرگوں کی موت شہر کو اقصد میں کی طرح ہے یہ الگ بات ہے کہ بیلغام شہری نہیں بلکہ مسلم سماج کی کمزوری کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ دیر تک ہی یاد کیا جاتا ہے اور انہیں بھولا دیا جاتا ہے شاید اگر ہی کہ لوگ کچھ اور وقت یاد رکھتے ہوں آج ایک اور معروف شخصیت کا انتقال بیلغام شہر میں ہوا آزم نگر رحمانی آحلکے کے ذمہ دار اور وہاں کے متولی آوٹی حضرت جن کا نام اللہ بکش آوٹی ان کا عمر کے نبے سال میں انتقال بھا اطلاع کے مطابع ایک آزم نگر کے رحمانیہ کی بنیاد سے ہی انہوں نے آزم نگر میں اپنے خدمات انجام دی آوٹی حضرت کے نام سے انہیں جانا جاتا رہا اسلامیہ سکول میں انہوں نے بتا اور استاد اپنے خدمات انجام دی شہر کے اکثر بچوں کو پڑھایا کیونکہ پہلے اسلامیہ سکول ہی مسلمانوں کی سکول کے طور پر جانی جاتی تھی انیس سو نبے میں اسلامیہ سے ریٹائرمنٹ ہویا اور وزیف اپتہ ہوئے ان کے انتقال کے بعد شہر میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے آوٹی حضرت کے انتقال نے شہر کے ان معروف شخصیتوں کو بھی یاد کرنے پر مجبور کر دیا ویسے میں کوئی اردودان طبقے سے نہیں ہوں پر ان حضرات کے قریب یا پھر ان کے ساتھ بیٹنے کے موقع مجد اناجیز کو بھی میسر ہوئے محض کچھ دن پہلے سی کس نجیر صاحب کا انتقال ہوا مسلمانوں میں پہلے سیاسی شعور اتنا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن سی کس نجیر صاحب نے سیاسی بیداری کی کوشش کی ساتھ میں جہاں بھی اردو یا قومی فلاہی کام ہوتے وہاں فوراں سی کس نجیر صاحب پہنچ جاتے اس سے پہلے مشہور عالم دین مفتی قاسم صاحب کا انتقال بھی شہر بلغام کے لئے صدمہ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کسے عالم کا انتقال کرنا گویا علم کے اٹھنے کے برابر بتایا جاتا ہے مفتی قاسم صاحب دارون علم دیوان تھے علم حاصل کر چکے تھے اور بڑے بڑے علمی ماہرین کے رابطے میں مفتی قاسم صاحب تھے ان کے انتقال پر دگر شہروں سے بھی عالم دین تشریفاور تھے ایک اور مشہور شخصیت جناب فیض اللہ مادیوالی صاحب کا بھی اسی دوران انتقال ہوا تھا فیض اللہ مادیوالی صاحب جی ڈی ایس کے پرانے ذمہ دار رہے صاحبی وزیراعظم دیوگوڑا اور وزیراعلا کمار سوامی کے بہت قریبی کے طور پر نہیں جانا جاتا تھا یا ملکہ چناؤ بھی انہوں نے لڑا تھا سیاسی گلیاروں میں فیض اللہ مادیوالی کا نام عزت سے اس لیے بھی لیا جاتا ہے کیونکہ جی ڈی ایس کے ساتھ آخر تک وفادار رہے ہیں اگر کورونا کے دور سے دیکھا جائے تو گلگام شہر کے علمی ماہرین سیاسی سماجی خدمتگاروں کا اپنے معاشرے کے درمیان سے اس طرح جانا ایک بڑے نقصان کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص کو معاشرے میں عزت حاصل ہونا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نیامت کہہ سکتے ہیں معروف صحافی مصنیب شایر عدیب آین سمت خانہ پوری صاحب کا بھی دور کورونا میں انتقال ہوا مشہور صحافی زورگفتار کے مدریالہ جناف فاروق حنان صاحب کا انتقال بھی اس شہر کے لیے ابھی نہ بھرنے والی خلا کے طور پر دیکھ سکتے ہیں پروپیسر شوکت منیار صاحب امتیاز اتنی صاحب واحد شاہ پوری صاحب غلستہ میگزین کے محمد غوث منیار صاحب تمام کا ہمارے درمیان سے چلے جانا شہر کو علم سے خالی کرنے کے برابر لگتا ہے کیونکہ یہ تمام افراد کسی نہ کسی بات کو لے کر یا قومی مذہبی معاملات یا پھر وردو کی بقات تحفظ کے لیے سرگرم ہوا کرتے تھے کچھ نہ کچھ حرکت انجام دیا کرتے تھے کہیں تو بھی پروگرامز تقریبات کا اتمام انہی کے دور میں اکثر ہوا کرتا تھا اب جسے یہ بلگام شہر خالی نظر آتا ہے شاعر آرزو باگے وڑے بھی انہی میں سے کہہ سکتے ہیں آج ان تمام لوگوں کو یاد کرنا ضروری سمجھا کہیں تو بلگام شہر کی یا پھر شہر کے نوجوان نسل کی رہبری کا احساس ہوتا رہتا ہے کئی مسجد کے پرانے ذمہ دار چلے گئے جن کا علاقے میں محلے میں روب ہوا کرتا تھا دھیرے دھیرے اسے لوگوں سے اب بستی خالی ہوتی جاری ہے شہر میں لاکھوں کی آبادی تو مسلمانوں کی ہے لیکن بزرگوں کی غیر موجود یہ اور بچے کچھے لوگوں کا اس طرح چلے جانا شہر کو کہیں تو ویران ضرور کر رہا ہے موت تو سب کو آنی ہے اس کے آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا پر نوجوان نسل میں رہبری کی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے کسی کے بات نہ سننا اور اپنی من مانی چلانی کہ پترت آج کے نوجوان نسل میں دیکھی جاری ہے جتنے بھی لوگوں کے نام ہم نے اوپر لیے ہیں ہو سکتا ان سے بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہو پر اتنا ضرور ہے کہ سماج معاشرے میں بزرگوں کا اس طرح گزر جانا سروں سے سایہ جانے کے برابر ہیں باشی بن کے حضرت سید نور پاشا اناندار صاحب چھوٹے صاحب سید منیر پاشا اناندار صاحب یا پھر ان کی والدہ کا انتقال شہر کو ایک صدمے سے کم نہیں تھا سیاسی سماجی علمی ماہرین کا شہر بلغان سے اس طرح چلے جانا اس لیے بھی لمحے فکر ہے کیونکہ ہمیشہ سماج کی رہبری کے لیے لیڈر پیدا ہوا کرتے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ فقدان دیکھنے کو مل رہا ہے لہذا فکر لازم ہو جاتی ہے اس دور کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو فکر میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے بزرگوں کا جو ڈر دیکھا جاتا تھا اب بزرگوں کی کوئی اہمیت ہی کسی محلے میں نظر نہیں آتی بزرگوں کا خوف تہذیب کی پہچان ہوتی ہے اور موجودہ دور تہذیب تمکدون اخلاقیات سے خالی ہوتے جا رہے ہیں سماج میں جن لوگوں کا رسوق ہوا کرتا تھا اب وہ اللہ کو پیارے ہو رہے اب ان کے خالی جگہ پر کوئی دوسرا نظر تو نہیں آ رہا آج اس موضوع پر مقتصر تفسرہ کرنا میری اپنی خواہش بھی تھی کیونکہ ان بزرگوں کا ایسا آیا کچھ لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بیٹنے کا شرق مجھے بھی میسر ہوا ہے شاید آنے والی نسل کو ان باتوں کا احساس نہ ہو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت ہمارا شیوہ رہا ہے یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے بہت سارے تو چلے گئے پر کچھ آج بھی انگلیوں کے گننے کے برابر بچے ہوئے ہیں جن کی عزت احترام ہمارا فرض ہے کسی کو بھی تنز کرنا کسی پر بھی بھوکتان لگانا کسی کا بھی مزاک اڑانا نوجوان نسل کا پسندیدہ مشغلہ بنتا جا رہا ہے اور یہ بڑا افسوسناک کہہ سکتے ہیں جب اپنے والدین ہی کی قدر نہ ہو تو دیگر بزرگوں کی عزت کی توقع بیکاری ہی کہہ سکتے ہیں امید یہی کرتے ہیں کہ تمام بیلغام کے عوام ان لوگوں کو نہ صرف یاد کرے بلکہ ان کے حق میں دعا بھی کرے کیونکہ آج کل ہم نے بزرگوں کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسی جماعتیں اور جماعتوں کے ذمہ دار اس بیلغام شہر میں ہوا کرتے تھے جب پلیس تھانے میں جاتے تھے تو پلیس اب سب سلام کیا کرتے تھے مطلب کس قدر روب جماعتوں کے ذمہ داروں کا صدر و عراقین کا ہوا کرتا تھا اور موجودہ داور کے ذمہ داروں کی کیا حالت ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں بلغام شہر کی جماعتوں کا کبھی دب دبا ہوا کرتا تھا ملک کے نوجوان بھی اس وقت جماعتوں کے ماتحت ہوا کرتے تھے اب کی طرح صرف کٹا کمیٹی اور باتیں نہیں ہوا کرتی تھی خیر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی علمی سیاسی سماجی ماہرین ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ